ہیمنت رستگی سواتی آپ کے پاس کچھ جان کریے اس پارے ہیں ہیمنت نے ہمیں ایک پیزنٹیشن دی ہے کچھ دنوں پہلے جس میں انہوں نے بات کی ہے کہ اگر پندرہ ہزار روپے بھی ہے آپ کے پاس تو آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں ہم کوئی مزاک نہیں کر رہے ہیں ہم ایک دم سچ بات بتا رہے ہیں ہیمنت آپ ہی بتائیے کیسے یہ پاسیبل ہے پندرہ ہزار روپے ہر مہینے اور اگر پلاننگ کر لے تو کروڑ پتی بن جائیں گے بلکل سواتی یہ پاسیبل ہے پاور آف کمپاؤنڈنگ جس کو ہم بولتے ہیں وہ بہت ہی ایک امیزنگ انویسمنٹ ٹول ہے اس کے ریزلٹ جو ہے بہت اچھے ریچنک ہو سکتے ہیں ضروری ہے کہ ہم ایک ڈسیپلن اپروچ رکھیں اور ایک لمبے سمیے کے لیے انویس کریں جیسا ہم نے بات کیا ہے ہم پہ اگر پندرہ ہزار روپے سیلگی ہے وہاں سے اگر ہم شروعات کریں جس دن سے کیونکہ امپورٹن چیز یہ ہے کہ جتنا سمیں جتنا لمبے سمیں آپ اپنی انویسمنٹ کو دیں گے اتنا ہی آپ کو پاور آف کمپاؤنڈنگ کا فائدہ ہوگا کیونکہ آخر کے جو چار یا پان سال ہیں وہاں پر آپ کی جو پیسہ ہے بہت زیادہ رقم اس میں بڑھ سکتی ہے تو شروعات کرنی ہے جتنا جلدی شروعات کریے جیسے آپ کو پندرہ ہزار پر شروعات کی سیلگی ہے پہلے مہنے سے آپ شروعات کیجئے اگر آپ 20% اپنا انکم کا انویس کریں اور جیسے جیسے آپ کی انکم بڑے اس کو بڑھاتے جائیے سکتھ ایئر میں آپ اس کو 25% کیجئے اور سکسٹینٹ ایئر میں اس کو آپ 30% کیجئے کیونکہ ہم بہت بڑے ٹارگیٹ کی بات کر رہے ہیں کبھی بھی ٹارگیٹ دیکھ کے گھبرانا نہیں کیونکہ ہم لگتا ہے کہ اگر ایک کروڑ پر ہم انویس کر رہے ہیں تو شروعات کریں یا نہ کریں کیونکہ ہم لگتا ہے بہت کم پیسہ ہے ہم کریں کیونکہ نہ کریں ٹارگیٹ دیکھ کے کبھی بھی ہم کو انٹیمیڈیٹ یا گھبرانا نہیں ہے وشواس رکھنا ہے کہ ہم اگر صحیح طریقے سے سٹریٹی رکھیں جیسے اگر ہم ایکوٹیز میں انویس کرتے ہیں ایسے 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 کلاس میں انویس کیجئے جو انفلیشن کو بیٹ کر سکے کیونکہ 20 سال کا سمیہ ہے ہمارے پاس انویس کرنے کے لیے تو اگر ہم یہ سٹریٹیجی کو اڈاپٹ کریں اس کے لیے کیا دیکھنا ہے ہم کو ٹیکس ایفیشنٹ اوپشن کیا ہے جیسے میچل فنڈ ہیں میچل فنڈ کے اندر ڈیورسیفائیڈ ایکوٹی فنڈ ہیں جن کے بہت لانگ ٹرم اسٹیبلیش ٹیک ریکارڈ ہیں بہت اچھے اچھے فنڈ آویلیبل ہیں مارکٹ کے اندر اس میں سے ہم کو فنڈ چننا ہے شروعات کرنی ہے اور کسی بھی حالت میں اس انویسمنٹ پروسیس کو ہم کو اس کو روکنا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے بیچ میں روکا تو پھر جو ہمارے ریزلٹس ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہوں گے بیس سال اگر ہم اس کو پروسیس کریں جیسے میں نے کہا جیسے ایسے آپ کی انکم لیبل بڑے آپ اس کو بناتے جائے تو اگر ہم اس کو دیکھیں کس طرح سے ہمارا پیسہ بڑے گا ہم یہاں مانن کے چل رہے ہیں کہ آپ کو بیس سال کی انویسمنٹ ہورائزن میں پندرہ پسند کا انویلائز ریٹن ملے گا تو مجھے لگتا ہے سکس تیر میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ قریب ساڑھے چار لاکھ ہوگا اور بارویں سال میں قریب ساڑھے بیس لاکھ اور اٹھارویں سال میں قریب ساڑھے اٹھ سٹھ لاکھ اور بیس سال پورا کرنے کے بعد آپ ایک کروڑ پر کما سکتے ہیں تبھی کا بہت بہت دھنیا